اسلام علیکم دوستو میں ہوں ابو سعید اور میں لائے ہوں آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ذکر کرتے ہیں اب تک کے کھیلے کے تمام والکپ میچز کے فینل کا کہ کونسی ٹیم فاتح رہی اور کونسی ٹیم ناکام رہی کرکٹ کی تاریخ کا سب سے پہلا انڈرنیشنل ورلڈ کپ 1975 میں کھیلا گیا تھا جو کہ انگلینڈ کی سرزمین پہ تھا اس ورلڈ کپ کا فینل لارڈز کے میدان میں سٹیلیا اور ویسٹ انڈیز کے درمیان کھیلا گیا تھا جس میں ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ ساٹھ آور میں دو سے کانوے رنز آٹھ کراڑی آؤٹ کے ہونے پہ بنائے جواب میں اسٹیلیا نے اٹھاونی شہر ہے چار آور میں دو سو چوہتر ان تمام کراڑی آؤٹ بنا سکی اور اس تاراں سے ورلڈ کپ کی تاریخ کا فینل میچ ہاری دوستو یہاں ایک بات بتاتا چلوں انڈیز پچھتر کا ورلڈ کپ کے تمام میچز کی ایک انڈنگ ساٹھ آور پر مشتمل ہوتی تھی چار سال بعد یعنی انیس سو ناسی میں کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا ورلڈ کپ ٹورنمنٹ کھیلا گیا یہ بھی انگلینڈ کی سرزمین پر کھیلا گیا تو انیس سو ناسی کے فینل میں ایک طرف تھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور سامنا تھا انگلینڈ کا اور گرونڈ تھا لارز کا ویسٹ انڈیز نے پہلے پیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ ساٹھ آور میں نو مکٹ کے نقصان پر دو سو اکاسی رنز بنائے دو سو پیاسی رنز کے حد افن انگلینڈ کی پھولی ٹیم ایک کامن آور میں صرف ایک سو چورہ نوے رنز پر ہمت ہار گئے اور فینل مارکہ بانوے رنز کے مارجن سے ہار گئے پہلے واللڈ کپ کی طرح یہ واللڈ کپ بھی ساٹھ آور کی ایک انڈنگز پر مجتمل ہوتا تھا انڈیاز میں کرکٹ کی تاریخ کا تیسرا واللڈ کپ کھیلا گیا اور لگا تار انگلینڈ کے سرزمین پر کھیلے جانے والا یہ تیسرا واللڈ کپ تھا اس واللڈ کپ کے بھی تمام میچ ایک انڈنگ ساٹھ آور پر مستمیل ہوتی تھی فینل میچ کی مذبانی ایک بار پر لارز کے کرکٹ گراؤنڈ کے حصے میں آئی اس دبعہ سامنا تھا انڈیا کا مسلسل تیسرا فینل کھینے والی ویسٹ انڈیز ٹیم کا انڈیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے چونہی شہرے چار ہوئے میں ایک سو تراثی رنز تمام کھلاڑی آؤٹ بنا سکے ایک سو چورہ سی رنز کے معمولی حدف کے تاقو میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم باون ہوئے میں صرف ایک سو چالیس رنز تک پہنچ سکے جس کے تمام کھلاڑی آؤٹ ہو گئے اور یوں انڈیا نے اپنا پہلا واللڈ کپ ٹائٹل تاریتالیس رنز سے جیت لیا ایک سو نیرانو کا اور واللڈ کپ ٹائٹل میں ایک بار پھر انگریان اور ویلز کی دونوں پر کھیلا گیا ہوں فانیس مکوانی ایک بار پھر لندن کے لارڈ سکیٹر گیرانڈ پر ملی پینل میں تھی ایک بار پھر پاکستان کی ٹیم سامنا تاثیر جاتا ہوں پاکستان نے پہلے بیٹنگ کی اور صرف آلیس آور میں ایک سو پرتیس آنگ بنا کر آل آؤٹ ہو گئے ایک سو تیسر چانس کا حدف سٹیلیا نے صرف بیس آور میں دو ویٹ کنکشان پر پورا کر گیا اپنا دوسرا ٹائٹل پیننے نام کے آل اس پانیس میں کھیلے جانا والا واللڈ کپ ٹکٹ کی تاریخ کا پہلا تاریمانٹ تھا جس میں ٹیم ٹکٹ سفید کی بجائرین تھی اس والڈ کپ کی مضبانی اسٹریلیا امیدلی لینڈ میں مسترکت دور کرنی بھائی تھی پینل کھیلا گیا تھا اسٹریل ریچال مہربان میں پینل میں مقابلات ہوگا والڈ کپ میں اپنا تیسرا فینل میچ کھیلنے والی تیم انگلینڈ کا آنکھ پاکستان سے پاکستان میں پہلے بیٹنگ کی مقررہ آور میں دو سو انچاس رنز جیک لڑی آنٹ بنائے جوابی بیٹنگ میں انچاس اشارے دو آور میں انگلینڈ کی پوری ٹیم دو سو سٹائٹس رنز بنا کر آنٹ ہو گئے اور اپنا تیسرا فینل میچ ہار گئے